السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نورانی قائدہ تختیر نمبر ٢٢٢ میم ساکین کے قائدے میم ساکین کسے کہتے ہیں؟ جزم کو ساکین کہا جاتا ہے اور جس میم پر جزم ہو اسے میم ساکین کہا جائے گا جیسے میم پر جزم آ گیا تو یہ میم ساکین ہو جائے گا یہ بھی میم پر جزم آ گیا تو میم ساکین ہو جائے گا میم ساکین کو پڑھنے کے لیے تین صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت میم ساکین کے بعد اگر میم آئے دوسری صورت میم ساکین کے بعد اگر با آئے اور جو تیسری صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میم ساکین کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے پہلی والی صورت یعنی میم ساکین کے بعد اگر میم آئے تو پہلا میم نہیں پڑھا جائے گا یہ دوسرے والے میم میں مل کر پڑھا جائے گا اور یہاں پہ گناہ ہوگا یعنی آپ پہ تھوڑا سا روک کر پڑھیں گے جیسے اس والے میم میں نہیں اس والے میم میں مل رہا ہے اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو اس میں بھی گناہ کیا جاتا ہے اخفہ اس میں بھی ہوگا اخفہ یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفہ کہا جاتا ہے جب یہاں پہ ہم پڑھیں گے تو نون کی آواز ناک میں چھپ رہی ہے جیسے ہم اسے اخفہ کہا جاتا ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا رکیں گے تھوڑا سا رکیں گے تو گناہ ہو جائے گا اور تیسی صورت یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا اظہار یعنی یہاں پہ گناہ نہیں کیا جائے گا جیسے ہم فیہا ہم یہ غلط ہو جائے گا ان دونوں میں گناہ کیا جائے گا لیکن اس والے میں گناہ نہیں کیا جائے گا تو آجے اب ہم شروع کرتے ہیں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اظہار شفی ہوگا اظہار شفی اسے کہا جاتا ہے یعنی میم ساکن کو رکھ کر نہیں پڑھا جاتا ہے اسے جند پڑھا جاتا ہے جیسے ہم فیہا ہم فیہا غلط ہو جائے گا اس طرح پڑھوں گا تو ہم فیہا لکم دینوکن میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گیا یعنی دال لکم دینوکن لم یلبسو لم اسے جلد پڑھا جا رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد نہیں با ہے اور نہیں میم ہے لم یلبسو ام لم تنظرہم اس میں بھی میم ساکن کے بعد نہیں با ہے اور نہیں میم ہے اس لئے جلد اسے پڑھیں گے یہاں پہ گنہ نہیں ہوگا اس میں بھی میم ساکن کے بعد ہمزہ آگیا میم اور با نہیں ہے اس میں بھی اظہار ہوگا اس سوالے مثال میں اظہار ہوگا اخفہ شفوی یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آئے اس میں گنہ ہوگا جیسے میم ساکن کے بعد با آ گیا تھوڑا سا روکیں گے تو گنہ ہو جائے گا این ربہم بیہم ترمیہم بی حجارت اپے ہم میرے کرا ہوں میں ترمیہم بی حجارت وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ میم ساکن کے بعد اس میں بھی با آ گیا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَبِ میم ساکن کے بعد اس میں بھی با آ گیا تھے اس والے مثال میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے اور گنہ کر کے پڑھا جا رہا ہے اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو اسے ادغام شفوی کہا جاتا ہے اب کاف کو اس والے میم میں نہیں بلکہ اس والے میم میں ملا کر پڑھا جا رہا ہے اس میں بھی تھوڑا سا رکھ کر پڑھا جائے گا گنہ کر کے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ ہِم اس والے میم میں نہیں بلکہ اس والے میم میں مل رہا ہے اور گنہ ہو رہا ہے بِهِمْ مَرَضُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَهُمْ مُعْرِضُونَ فَهُمْ اس والے میم میں ہم